میں بے حیثیت امیر جماعت اشاد توحید سنہ عالمیہ اپنے رفاقہ کو خصوصا اور عام مسلمانوں کو عموما یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ظلہ میں پورے پاکستان میں یا باہر ممالک میں جو ہمارے احباب جو ہمارے کارکن رہتے ہیں خصوصا پاکستان میں ہر ظلہ میں اپنے مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ رکھیں اگر ان کو رضاکاروں کی ضرورت ہو تو وہ رضاکار جو نوجوان ہو جو کام کرنے والے ہو جو مستحد ہو ان کو چاہیے کہ وہ تیار رہے اور ہر یونین کونسل اور ہر ظلہ میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایتا من انصاری اللہ قال الحواریون انہنو انصار اللہ حواریین نے کہا ہم اللہ کی دین میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں نصرت کرنے والے ہیں ہمارا بھی فرض بنتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی وقت میں اپنے دور میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ تعاون کیا تھا ہمیں بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں خصوصاً ظلہ ثوابی کے جتنی بھی نوجوان ساتھی ہیں وہ میرے پیغام کا انتظار کرتے رہے کسی بھی یونین کونسل میں کسی بھی جگہ پہ ضرورت پڑے اور مقامی ڈی سی نے مجھے اطلاع دی تو انشاءاللہ میں بزریعی ویڈیو پیغام آپ کو اس جگہ کا تعاین اس جگہ کا بتاؤں گا اور آپ سب بمائے اپنے موٹر سائیکل انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے میں آپ سے پورا پورا امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے اس باتوں پہ عمل کریں گے اور دوسری بات ہے کہ ذکر اسکار اور عبادات کے طرف متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین